اللہم سلی علی محمد و آل محمد مہترم ناظرین و سامین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سب سے پہلے آج کی اس پرمسرت تاریخ پر ولادت کی اس مبارک بار کو امام اصر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا گوہ بارگاہ رب العزت میں کی پروردگار عالم اس پرمسرت دن کے صدقے میں تمام اہل بیت کے چہنے والوں کو شاد و آباد رکھے ان کی حاجتوں کو برلائے اور سوار غم حسین علیہ السلام کے اور کوئی غم نہ ملے بے شکی بڑی پرمسرت تاریخ اس عظیم ہستی کی ولادت کی خوشی ہم منا رہے ہیں کہ جن کا اسم گرامی ام کلسوم سلام اللہ علیہہ ہے بی بے ام کلسوم کہ آپ کی فضیلت بھلا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں لیکن ایک کوشش کے خدا کی بارگاہ میں کچھ عجر رسالت کو ادا کیا جا سکے کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ یعنی یا رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ عجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے اور انہی اہل بیت اطہار میں ایک کری ایک معصوم سے کری بی بی سیدہ ام کلسوم کی شخصیت کی بھی ہے جناب ام کلسوم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جیسا اللہ نے آپ کو جیسی نسبتیں اطا کی ہیں جو رشتیں آپ کو اطا کیے ہیں ایسے اس دنیا میں کسی اور کو محصر نہ ہوئے کہ بے شک ہم دیکھیں کہ جیسا نانا خدا نے آپ کو اطا کیا آپ کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں یعنی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دادا اگر ہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام جناب ابو طالب یعنی جناب امران کی آپ ہوتی ہیں والد علی مرتضی ہے والدہ جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بھائی ہے تو حسنین کریمین علیہ وسلم بہن ہیں تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک یہ ہستیاں کہ اگر ہم غور کریں دیکھیں تو جس نے پرورش کی ہے یعنی رسولِ خدا نے پرورش کی ہے مولاِ کائنات کی تو سوچئے جس عظیم ہستی کی پرورش مولاِ کائنات کی پرورش رسولِ خدا کر رہے ہیں وہ مولاِ کائنات پرورش کر رہے ہیں جنابِ امِ کلسوم کی یعنی کس قدر بلند فضیلت آپ کی دوسری ہم فضیلت دیکھیں کہ رحمت اللہ العالمین کا لقب اگر کسی کو ملا تو وہ رسالت میں آپ کو ملا اور وہ جو کہ عالمین کیلئے رحمت قرار پائے ان کی زندگی میں جو رحمت بنا کر پھیجی گئیں وہ جنابِ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہہ ہیں اور جنابِ فاطمہ زہرہ کے زندگی میں جو رحمت قرار پائی ہیں وہ جنابِ امِ کلسوم بھی ہیں جنابِ زینب بھی ہیں جنابِ امِ کلسوم بھی ہیں کہ بے شک رحمت ہے آپ کس کے لیے کہ اپنی والدہ اپنے والد کے لیے بے شک رحمت قرار پائی ہیں دوسری نسبت اگر ہم دیکھیں تو جناب حسنین کریمین کہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار جن کا جھولا جھولانے کے لیے فرشتے آتے ہیں یعنی جن کا جھولا فرشتے جھولائیں وہ حسنین علیہ السلام جھولا جھولا رہے ہیں جناب امی کلزوم کا یہ فضیلت آپ کی جو بی بی شریکت الحسین کہلائے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریکت کون کہلائے ہیں شریکت زینب جناب امی کلزوم کو کہا گیا ہے بے شک جناب امی کلزوم بڑی با فضیلت بی بی اسمت و طہارت کے سائے میں اس انداز سے پرورش پا رہی ہیں کہ ارد گرد تمام وہ پنجتن پاک ہیں مہور دمام کے درمیان آپ ہیں اور آپ اس انداز سے پرورش پا رہی ہیں جناب امی کلزوم نے اسی انداز سے اس گھرانے سے تمام تر صفتوں کو سیکھا ہے جانا ہے پایا ہے یقیناً چاہے وہ سخاوت ہو یا شجاعت ہو یا علم ہو ہر اعتبار سے آپ نے ان تمام افراد کے ذریعے ان تمام چیزوں کو پایا ہے آپ کے کردار میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں آپ کی جب عقد مبارک آپ کا ہوا تو اس کے لئے بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسی روایتیں گڑھ دی جاتی ہیں کہ آپ کے شادی فلا فلا سے ہوئی لیکن جو بالکل واضح دلیل ہے اور جو کہ صحیح اور سند ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عقد مبارک جناب جعفر تیار کے چھوٹے بیٹے جناب آن سے ہوا تھا یعنی جناب آن بن جعفر تیار سے آپ کا نکاح ہوا آپ کا عقد مبارک ہوا آپ جناب جعفر تیار کی بہو قرار پائی ہیں یعنی مائکی کے اعتبار سے بھی بہت فضیلت اور سسرال بھی با فضیلت آپ کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے وہ با فضیلت بھی بھی ہیں جناب ام کلسوم کہ اگر ہم آپ کے زندگی پر غور کریں ہر ایک صفت اپنے آپ میں شہکار رکھتی ہے کیونکہ وہ تمام افراد یقیناً ان کے درمیان گھری ہوئی ہیں جو کہ خود بے مثل و بے نظیر ہیں آپ کی شخصیت بھی بے مثل و بے نظیر نظر آتی ہے کہ اگر ہم کربلا کی تاریخ میں پائیں تو وہاں پر آپ کی شجاعت کا مظہر دیکھنے میں سامنے آتا ہے کہ جناب ام کلسوم نے کس انداز سے کہ وہ مارکہ کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ شہادت کے بعد جب قیدی بنائے گئے یہ مسائب کے جملے ہیں لیکن چونکہ اس میں آپ کی فضیلت یقیناً ہے اس لئے میں اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ جب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اس قافلے کو قید کیا گیا دیار با دیار پھر آیا جا رہا ہے لیکن اس مقام پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے مواقع آئے کہ جہاں بی بی ام کلسوم نے خدبات پیش کی ہیں خدبے دیئے ہیں اور خدبے اس انداز سے کہ بالکل شجاع آنا طریقے سے شجاع سے لبریز آپ کے خدبے نظر آتے ہیں کئی مواقع پر یہ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے خدبوں میں کس طرح سے کبھی کوفے والوں کو ان کی بے حیائی اور بے غیرتی پر ڈاٹا ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے بے وفائی امت رسول کے ساتھ کی ہے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے کہ ہم سب آل رسول ہیں یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اکثر وہ ظلم کرنے کے بعد اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے بہت سے بہانے تلاش کرتا ہے اس میں ایک بہانہ ایک ظالم یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے جن پر ظلم کیا ہم انہیں پہچانتے نہیں تھے ہم انہیں جانتے نہیں تھے اگر وہ اپنا تعرف کرا دیتے اگر وہ خود کو پہچنوا دیتے تو میں ظلم سے باز آ جاتا یہ تمام تر بہانے پیش کیے جاتے ہیں جناب بی بی امی قلصوم نے اس حجت کو یہاں پر تمام کیا ہے کہ جب آپ کو اسیر کر کے قافلے کے ساتھ میں دیار بد دیار پھرایا گیا تو چاہے کوفہ ہو یا شام ہو شام کا دربار ہو بازار ہو کئی مواقع پر ملتے ہیں کہ آپ کے خدبات اس انداز سے کہ آپ نے نہ صرف خدبے دیئے ہیں بلکہ ان خدبوں میں اپنے آپ کو پہچنوایا ہے کہ ہم سب آل رسول ہیں تم کس پر ظلم کر رہے ہو اور کل بروز محشر اگر یہ ظلم تم ہم پر کر رہے ہو تو بروز محشر اپنے رسول کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار رہنا آمادہ رہنا کیونکہ یہ ظلم تم نے ان کی آل پر کیا ہے ان کی اولاد پر کیا ہے یعنی اسیری کا عالم ہے قید میں ہے اور اس طرح سے لیکن پھر بھی شجاعت کو ہم دیکھیں کہ بی بی سیدہ امی قلصوم کی شجاعت اس انداز سے سامنے آ رہی ہے اگر کے عالم میں بھی آپ نے بہادری کا مظہر پیش کیا ہے مثال قائم کر دی ہے کہ اپنے آپ کو پہچنوایا ہے ان لوگوں کو غیرت بھی دلائی ہے انہیں ملامت بھی کیا ہے اور اپنے جد کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اور میرے نانا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کیسی محبت ہے کہ انہی کی آل اولاد پر ظلم کر رہے ہو یعنی بغیر خوف و خطر کے بی بی امی قلصوم نے اس انداز سے خطبے بھی دیئے ہیں اور ان لوگوں کو غیرت بھی دلائی ہے تو بے شکی بی بی جو یقیناً اپنے آپ میں ایک بے مثال اور بے نظیر آپ کا کردار پایا جاتا ہے اور تاریخ کربلا میں تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ شریکتو زینب بن کر کے سامنے آئیں ہیں جناب زینب جس طرح سے سہارا تھی اہل حرم کے لئے جناب زینب کے لئے اگر سہارا تھی تو وہ جناب امی قلصوم کی ذات اگرامی تھی اور بے شک جناب امی قلصوم کی آج بھی اگر کوئی آپ سے توصل کرے کوئی آپ سے دعائیں کرتا ہے کوئی آپ سے پریاد کرتا ہے آج بھی بی بی ان کی جھولیوں کو بھر دیتی ہیں آباد کرتی ہیں بے اولادوں کی گودیاں جو ہے وہ آباد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں بی بی کی یقیناً اولاد کے متعلق تو بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی بے اولاد اور بی بی امی قلصوم سے وہ توصل کریے تو خدا بندی عالم اسے بہترین اولاد انعیت فرماتا ہے آج بھی اس قربصرت موقع پر دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں ہماری شہزادی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق انعیت فرمائے ہمیں دین حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرنے کی توفیق انعیت فرمائے پروردگار عالم ہمیں صراط مستقین پر باقی لکھے صدق اللہ علیہ العظیم علیہ العظیم علیہ العظیم